اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں سر انفال کا رکو نمبر 7 پڑھا تھا اور اس کی آیت نمبر 49 تا 54 تک پڑھی تھی آج ہم رکو نمبر 7 کی آیت نمبر 55 تا 58 یعنی اس کی بقی آیات پڑھیں گے اور اس میں ہم نے پھر مشکی سوالات کو دیکھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کے کیا اہم نکات ہیں تو ان آیات میں کفار کی جنب سے اہد شکنی کی صورت میں دردناک سزا کی وعید بیان کی گئی ہے اور دغا بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا ہم اس حوالے سے پڑھیں گے ان آیات میں تو آئیں چلے اب سب سے پہلے ہم تجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مشکی سوالات دیکھیں گے تو اب ہم آیت کا تجمہ اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر پچپن ہے آپ کی اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ بے شک بدترین جانور ہیں اِنْدُ اللَّهِ 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 نَزْدِقْ وَاللَّذِينَ كَافَرُوا وہ لوگ جو کافر ہوئے فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ سو وہ ایمان نہیں لاتے با مہورا اس کا کیا ہے کہ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہوئے سو وہ ایمان نہیں لاتے شَرَّ الدَّوَابِ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ یہ آیت اس طرح کی آیت پہلے بھی آ چکی ہے سورہ امفال میں کہ بدترین جانور یعنی اس کے لوگوی مانا ہے تو اس میں جو ہے اللہ پاک نے کافروں کو بدترین جانور کہا کہ کافروں کا تعلق جو ہے انسانوں سے ہے ہی نہیں یعنی کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں اگلی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ کافروں کی ایک عادت تھی کہ وہ اہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے یعنی اہد شکنی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جن کفار کے ساتھ آپ کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہو لیکن وہ کفار معاہدہ تونے کے عادی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی معاہدہ تونے کے بعد جب بھی کسی جنگ میں انہیں پائیں تو انہیں دردناک سزا دیں کہ ان کے پیچھے آنے والے یعنی ان کے جو حمایتی ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ سزا دے کر بھاگ جائیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی یہ حشر نہ ہو اور سخت سزا سے شاید یہ ہے کہ وہ عبرت حاصل کر لیں یعنی وہ آپ کی طرف اس در سے ہی آپ کی طرف یعنی نکنا کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے ساتھیوں کا ہوا ہو اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی قوم کی طرف سے بد اہدی کا ڈر ہو تو ان سے کیا ہوا اہد انہیں اطلاع دے کر قبل از وقت توڑ دو کیونکہ فریق کے مخالف کی لاعلمی میں ان سے معاہدہ تو انہیں اور انہیں نقصان پہچانے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے یعنی انہیں بقاعدہ طور پر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں کوئی ایک فریق لاعلمی میں نہ مارا جائے تو یہ اس میں کہا گیا تو اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ زینہ جن لوگوں سے آہتہ اہد کیا منہم تم نے سمہ ینکزونہ پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں آہدہم اپنے اہد کو فی کلی مرہ تن اور ہر بار وہم لایتکن اور اللہ سے نہیں ڈرتے با مہرہ کیا پنے گا جن لوگوں سے تم نے سلہ کا اہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے اہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے فا امم تس کفنہ ہوں پس اگر تم پاؤ فی الحربی لڑائی میں فشرت بیہم من خلفہ ہوں تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں لَأَلَّهُمْ جَزَكَرُونَ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو اگلی آیت میں خیانت کے بارے میں ذکر ہے یعنی داغہ بازی کے بارے میں ہے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے داغہ بازی کا اندیشہ ہو خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا کیا گیا اہد جو ہے ان کی طرف واپس پلٹا دو یعنی پھینک دو ان کی طرف بے شک اللہ جو ہے وہ خیانت کو پسند نہیں کرتا داغہ بازی کو داغہ بازوں کو پسند نہیں فرماتے تو یعنی یہ جو خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے چاہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو تو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے تو اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور اگر تمہیں خوف ہو من قومین کسی قوم سے خیانت خیانت کا یا داغہ بازی کا فن بس پس پھینک دو الہیم ان کی طرف اللہ سوائم ان پر برابر ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَّ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ داغہ بازوں کو پسند نہیں رکھتا اس کا بامہورہ دیکھیں اگر تم کو کسی قوم سے داغہ بازی کا خوف ہو تو ان کا اہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ خدا داغہ بازوں کو دوست نہیں رکھتا تو یہ تھی ہماری آج کی یعنی آج کا سبق اور یہ آخری آیت تھی اب ہم آتے ہیں اپنے مشکی سوالات کی طرف سوال نمبر ایک سورہ انفعال کی ان ایات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا جواب غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ مالِ غنیمت اور دیگر دنیاوی مفادات کے لیے کچھ منافقین بھی آ گئے تھے لیکن جب انہوں نے کفار کے لشکر اور ان کی تیاری کا سنا واپسی کیلئے نہ صرف خود بہانے کرنے لگے بلکہ مسلمانوں کے ارادے پختہ دیکھے تو کہنے لگے کہ ان کے دین نے انہیں مغرور بنا رکھا ہے کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اتنے کم لوگوں کا مقابلہ کوئی دانشمندی نہیں جبکہ مسلمان تو غالب حکمت والے رب پر بھروسہ کی ہوئے تھے تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر ایک کا جواب اب ہم سوال نمبر دو دیکھتے ہیں سوال نمبر دو کفار کی جانب سے اہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جن کفار کے ساتھ آپ کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہو لیکن وہ کفار معاہدہ تونے کے عادی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ تونے کے بعد جب جی کسی جنگ میں پائیں تو انہیں دردناک سزا دیں کہ ان کے پیچھے آنے والے بھی یہ سزا دیکھ کر بھاگ جائیں اور سخت سزا سے شاید تمام کفار کو عبرت حاصل ہو جائیں اور اگر کسی قوم کی طرف سے بد اہدی کا ڈر ہو تو ان سے کیا ہوا اہد انہیں اطلاع دے کر قبل از وقت توڑ دو کیونکہ فریق مخالف کی لاعلمی میں ان سے معاہدہ توڑنے اور انہیں نقصان پہنچانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تو یہ تھا ہمارا دوسرے سوال کا جواب اب ہم تیسر سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر تین اس سبق میں فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں جواب اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت کے دو اسباب بیان فرمائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور دوسرا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سوالات اور جوابات جو ہم نے اپنی ریڈنگ میں سے لیے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ سوال نمبر ایک یہ ہے سورہ انفال کی روشنی میں فرشتے کافروں کی جان کیسے نکالتے ہیں جواب کافروں کی جانیں نکالتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر مارتے اور ان کی پیٹوں پر مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو سوال نمبر دو مسلمانوں کو دغہ بازوں کے لیے کیا حکم مسلمانوں کو دغہ بازوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے دغہ بازی کا اندیشہ ہو تو ان کا کہا گیا اہد ان کی طرف پھینک دو بے شک اللہ دغہ بازوں کو پسند نہیں فرماتے تو یہ تھے ہمارے ریڈنگ میں سے سوالوں کے یعنی مختصر سوالوں کے جوابات تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا اس میں ہم نے جو بقیہ آیات تھی وہ پڑھی اور اس کے بعد مشکی سوالات جو ہیں وہ دیکھا اور اس کے بعد ریڈنگ میں سے ہم نے مختصر سوالات کے جوابات دیکھے ہیں آپ نے ان سب کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ٹیسٹ کے لیے اس کو یعنی تیار کرنا ہے آپ نے مشکی سوالات کے ساتھ یہ جو ریڈنگ میں سے مختصر سوالات بنائی جاتے ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح یاد کیا کریں تو آخر میں میں یہی کہوں گی اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ حافظ